ایسی طرح ایک آخری حدیث دیکھ لیتے ہیں یہ حدیث صحیح بن خزیمہ سنان عبدعود مطایم مالک اور شعب الایمان للبہقی مان بہقی کتاب شعب الایمان میں حدیث موجود ہے بلکل ہوبو وہی طریقہ ہے جو مومن کا تھا سفر کا وہی طریقہ ہے اس کو آپ کہہ گے رکھتا ہوں وَإِنَّ الْعَبْدِ یہ بھی بارابین عزیب رضیاتوں نے یہ حدیث اس حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدِ الْكَافِرِ اِذَا كَانَ فِيْنْ قِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب برے شخص کا سفر شروع ہوگا جب اس کے بعد فرشتے آئیں گے وہ دنیا سے نکل نکلے گا اور آخرت کا جب اس کا سفر شروع ہوگا نَزَلَيْلَهِ مِنَ السَّمَائِ مَلَائِكَةُ سُودِ الْوُجُوهِ اس کے بعد ایسے فرشتے آئیں گے جو بڑی کالی صورت کے بد شکل فرشتے ہوں گے مَعَهُمُ الْمُسُوحِ مَعَهُمُ الْمُسُوحِ وہاں کہتا ہے حَنُوتُمْ مِنْ حَنُوتِ الْجَنَّةِ وَقَفْنُمْ مِنْ قَفْنِ الْجَنَّةِ وہاں تھا خوشبو ہوگی جنت کی خوشبو قَفْن ہوگا جنت کا قَفْن یا مَعَهُمُ الْمُسُوحِ تاعت کا کپڑا ہوگا سمجھ میں آگیا نا کہ نہیں آیا تاعت گندا تھائلا جو ہوتا ہے گندگی سے بھرا ہوا اتنا گندا بدبودار تاعت کا کپڑا ہوگا تاعت کا کفن یہ لے کر آئیں گے اس کے لئے فَيَعَذُ الْمِنْهُ مَدْدَلْبَصَر سارے فرشتے بیٹھ جائیں گے جہاں تو اس کی نگاہ جاتے فرشتی فرشتے نظر آ رہے حیبت تاریخ ہوئی ثم يجئو ملک الموت یہاں تک کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے حَتَّى يَذْبِ سَعِنْدَهُ رَعْسِي اس کے سر کے پاس بیٹھیں گے فَيَقُولُ پھر اس سے کہیں گے اَيَّتُ النَّفْسُ الْخَبِيثَ اَخَبِيثُ رُو نکل اُخْرُجِ الَا سَخْطِ مِنَ اللَّهِ وَغَذِبْ اللہ کے گھُسے اللہ کے نارضگی کی طرف نکل وہاں کہتا ہے اللہ کی رضا مندی کی طرف نکل یہاں کہا ہے اللہ کی نارضگی اللہ کے گھُسے کی طرف نکل اللہ کے غضب کی طرف نکل پھر عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں فَتُفَرَّقُ فِي جَسْدِ جیسے ہی یہ بات سنے گی اس کی روح اس کے جسم میں دورنا شروع کر دے گی بہاں نکلیں نہیں چاہے گی وہاں کہتا ہے جیسے مشکیجے کے سرائی سے پانی بہتا ہے اتنا آسان ہی سے نکل جائے گی یہاں جیسے اس سے کہا جگہ ہے خبیص روح باہر نکل باہر نکل نہ نہیں چاہے گی دوڑے کی جسم میں جلدی نہیں نکلے گی یہ سقرات کا عالم ہے یہ سقرات کا عالم ہے انسان نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزْعُ السَّفُودُ مِنَ السُّفُوفِ الْمَبْلُولُ پھر اس روح کو فرشتہ ملک الموت پکڑے گا جبرن اور پکڑ کا جبرن اس کو اس طرح کھیچے گا جس طرح ہے کوئی کاٹے دار درخ کاٹے دار لوہے کے لوہے پر یا لوہے کے سیخ پر گیلہ اون دالا ہوا کاٹے دار سیخ کے اوپر نوکلے لوہے کے سیخ کے اوپر کوئی اون دالا ہوا گیلہ اون اس اون کو پکڑ کر کھیچیں گے تو کسا نکلے گا پروسابید بول نکلے گا ہے نا پھٹ کر چیدہ چیدہ چندی چندی بن کر نکلے گا فرشتے اس کی روح کو پکڑ جبرن اس طرح کھیچیں گے کہ وہ پھٹ پھٹ کر اور اس کی روح نکلے گی بہت تکلیف ہوگی بہت تکلیف ہوگی فی اخوضوہا فرشتہ ملک الموت اس کو لے گا فی ادھا اخوضہا لم یادعوہا فی یدہی طرفت عینین یا تک ایک لمحہ اور اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگی فوراں دوسرے فرشتے لیں گے حتی یاج علوہا فی تلک المسوح جو ٹاٹ کا کپڑا گندہ تھیلہ جو لائے تھے جس میں گندی بدبو تھی اس میں اس کو ڈال دیں گے وَيَخْرُجُ مِنْحَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِیفَا اس روح سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوگی جیسے کسی مردار سڑے ہوئے سے بدبو آتی ہے صرف اس روح سے بدبو آ رہی گی پھر اس کو ڈالا در ایک بدبودار کپڑے میں بدبودار کپڑ میں وجدت علا وجہ الارض پوری زمین پر اسی بدبو نہیں ہوگی وہ اسی گندی بدبو اس روح سے آئے گی فَيَسْعَدُوا نَبِيهَا اس کو لے کر آسمان کی طرف چڑھیں گے فَلَا يَمْرُوا نَبِيهَا عَلَى مَلْعِلْ مَلْعِم مِنَ الْمَلَائِكَةَ جیسا جیسے جاتے ہیں کہ فرشتوں میں بڑے بڑے فرشتے ان سے ملتے جائیں گے ہر ایک سے ہی بات ہوگی اللہ قالو وہ کہیں گے مَا هَذَا رُوحُ الْخَبِيد ایک کارز گندی روح ہے فَيَقُلُوا نَبِيهَا فَلَا بِنْ فَلَا هَيَا دنیا میں گندے سے گندہ نام جو اس کے لیا جاتا تھا کہتے تھے اس گندے نام سے پہچانا جاتا تھا یہ گندی روح ہے اس کا تعرف کرا ہے حَتَّى يُنْتَحَا بِهِ لَسْمَائِ دُنْيَا حَتَّى يَسْمَائِ دُنْيَا تَكْ پَهُنچَا جائے گا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ دروازہ کھولے گا پھر دوسرے فرشتے علویدہ کرنے آئے گی ہے نا نہیں آسمانہ دنیا تک پہنچا جائے گا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ دروازہ کھولنے کی ریکویسٹ کی جائے گی درخواست کی جائے گی فَلَا يُفْتَحُ لَهُ اس کے لئے دروازہ کھولا ہی نہیں جائے گا اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس قرآن مزید کی آیت کی تلاوت کی لَا تُفْتَحُ لَهُمْ عَبْوَعَبُ السَّمَا ایسے لوگوں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھول جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور نہیں کبھی جنت میں داخل ہوں گے ایک شرط پر حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّلْ خِيَاسُ یہاں تک کہ اُوٹ اے بہت چھوٹا ہے بھر اُوٹ سوئی کے ناکے میں سے جب تک گزر نہ جائے تب تک جنت میں نہیں جائیں گے اگر گزرا تو جنت میں جائیں گے گزرے گا گزرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں یہ آیت سورہ احراف سورہ رمبر ساتھ کے آدمی چالیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک اُوٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے تب تک جنت میں جائیں گے مطلب ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے دروازے ان کے لئے کھولے نہیں جائیں گے آسمان کے فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل پھر جب وہ فرشتے وہاں سے پلت رہے گئے اللہ تعالیٰ انہیں حکوم دے گا اور کہے گا اکتبو کتابہو فی سجین اس بدبخت کا نام سجین میں لکھو سجین وہ کتاب ہے جہاں برے لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے علین وہ کتاب ہے وہ جگہ جہاں پر نیک لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے نیک لوگوں کی روحے رہتی ہیں سجین وہ جگہ جہاں برے لوگوں کی روحے رہتی ہیں